جنابِ عبداللہ فرمادہ میں آواز نہ تعاقل کر لیا میں اندازہ لالے عیدروں آواز آئی میں جلدی نال اوتر تھاڑ کے حملہ کر دیتا ہے لیکن اب رافے پچ گیا ہے انہیں رولہ پایا ہے اوہ اے بدبختوں کونے جڑا میرے کمرے اندرے آگئے اس سارے ملازم کی تھے مر گئے میرے تھے حملے ہو رہے نہیں کندرے میں اپنی آواز بدل لی اوہ دا ہم خار بڑے گئے اوہ دا ملازم شو کر کے انہوں آوازہ مار نہ ہوئے تاکہ میں نو پتہ لگے ایک دیپیاں بول گئے کندرے جدو دوبارہ بولے آئے میں اوہ دے جسم سے اوپر پہنچ گیا میں تلوار دے سینے دے رکھ گے پار کر چھڑی آئے کندرے میں دشمن واصل جہنم کر چھوڑے آئے صدقے جاوہ آئے اب رافے نو مارے آئے عبداللہ نے اپنی جان بھی فکر کوئی نہیں بس یہ کوئی فکر ہے یار نے جنہا حکم کی تا ہے اوہ دے عمل کرنا ہے میرے مالک نے ارشاد فرمایا اے محبوب ارشاد فرما دے ہو اگر تسی اللہ نے محبت کر دے ہو فتابعونی فر تسی میری اتباہ بھی کرو بدلے پر جو ہوئے گا کہ یحببکم اللہ اللہ فرطانو اپنا محبوب بنا لے گا وَيَغْفِرْلَكُمْ لَزَنُوبَكُمْ محبوب دی انتباہ کرو اطاعت حضور دی خدمت واسطے حضور دی تابع داری واسطے استعمال فرمائے نے اللہ پاک نے ادو میں اپنے اپنے حساب الگ الگ رتبہ الگ الگ مقام رکھ دے اطاعت اور اتباہ دی اندر فرق کی میں بنیادی طور پر چند لفظیں فرق ارض کر کے اپنی بات اطاعت اور فرما برداری اتباہ بولے اے سارے جاندینے پر انا دو میں جو فرق ہے او ویرو توجہ علماء فرما دینے اطاعت کہن دینے حکم نو مننا جو حکم کیتا گیا ہے اے کرنا ہے او کرنا اا نہیں کرنا تو او نہ کرنا جو تعلیمات ارشاد فرمائیاں عوامر و نواہی دے حوالے نا انو مننا انو اطاعت کہن دینے یعنی جس چیز دا حکم دیتا آ کرو کرنا آ نہیں کرنا نہیں کیتا بس اس تو علاوہ اور کوئی گا انو من لینا اطاعت ہے اور اداوانو اپنا لینا قدم جتے بھائی رکھیا او تے قدم رکھنا جیڑا کم سونے کیتا او دا حکم دیتا ہے یا نہیں دیتا اتباہ دا مطلب ہے یار دیا اداوانو اپنا لینا اداوانو اپنا لین دا نام اتباہ حکم دا من لین اے اطاعت اتباہ دا مقام اطاعت نالو زیادہ ہے کیونکہ اتباہ دے اندر حکم نہیں کیتا جاندہ کہ انج کرو بس یار نو کر دیا بیکھیا او میں کرنا شروع کر دیتا اے اتباہ اندازہ لاؤ جڑا یار دیا اداوانو انا آشیک یار دے حکم انو کمیں ٹالنے والا ہوئے او یار دے حکم تو کمیں روح کر دانی کرنا والا ہوئے گا میں تھوڑی جنی اس بات نوں آسان کر نواز دے ایک روایتہ سہارا لینے ہیں میرے آقا دیکھو غلام صن صحابی صاحب بڑی دور تو آئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارگاہ دیں تھے جو دو پہنچے اتفاق کی طورت ہے سرکار دیز آ دینا اوپر والے بٹن کھلے ساں او زندگی چاہے ایک کو آرہی لیکن اپنی زندگی دے اندر توجہو لیکن انہا اپنی زندگی دے اندر اوپر والے بٹن باندھ نہیں سلکھنی تے جا دو بیکھنا بٹن کھلے جا نواز سوڑ سوانا تے بٹن لوانے ہی نا تا جے کسی دے لگ گینے تے باندھ ہی نہ کرنے وہ کسی آ کے آو بیلی آ بٹن کیوں نہیں باندھ کر دا اور نے کہا میں اپنے محبوب دی بارگا جے پہنچیا سی تا میں ویکھا میرے محبوب دے بٹن کھل لینے تا میں بھی استعباد کا دی باندھ کی حالانکہ سرکار نے حکم نہیں سی دیتا کہ بٹن کھول کے رکھنے وہ پہلی ملاقاس ہی ہوتی کلمہ پڑھ کے گیا دوبارہ کسی وجہ تو نہ آ سکیا لیکن انہیں محبوب دا رنگ اس انداز جو ویکھیا انہیں آگیا میں نے پاہمیں فرمایا پاہمیں نہیں فرمایا جو تو میں ویکھ لیا ہے تا پھر ہونا جو میں یار ویکھے اومیں بننا تے چاہید ہے نا اے اتباع کہ جو میں محبوب نہ کی تو اومیں کرنا فرمایا میرے محبوب دی اطاعت بھی کرو اور اے بھی فرمایا میرے محبوب دی اتباع بھی کرو کی مطلب ہے تو آڈا چلنا پھرنا چال ڈھال لباس تا اتوار تو آڈے انداز پتہ لگنا چاہیدہ ہے مصطفیٰ دے نوکر آ رہے ہیں میرے محبوب دی اتباع کرو اتباع کرنا والے ہیں لیکن جو حضور دی اتباع کی دی ویکھو نا ایسانوں بھی اکنے حضور دی اتباع کرو اصا انہوں نے غور کرنا سی کنی کو اتباع کرنے ہر بندہ ذرا آپ نے تا ہی جائزہ دب ہے نا کہ اصی حضور دی شفاق دے مستحق دے بنے بیٹھے ہیں اصی یہ بھی کہنے ہیں سونے ہیں حشر نوٹسانی چھوڑانے ہیں اندھے جو کوئی شک نہیں ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے کوئی شک نہیں یارو ہوتے اللہ جپال اللہ جپالی کر رہے ہیں انہوں نے آسامی بیکھنا سی نوکرہ نوکری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں انہوں نے اللہ جپالی وجہ تے کوئی شک نہیں انہوں نے بیکھنا ساڑھی نوکری وجہ تے کمی تے نہیں آلیا اتباع کرو میرے محبوب دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو وہ جو اپنا ایک جگہ تے اپنا گھوڑا ہے جو گھمائی جا رہے ہیں گھوڑا ہے جو گھمائی جا رہے ہیں کسی آکیا اے عبداللہ اے گھوڑا گھما رہے ہو خیر ہے کہنے دینے ایم انہوں کوئی پتہ نہیں خیر ہے کہ نہیں بس میں گھمائی جا رہا ہوں پوچھن والے پوچھا اے عبداللہ تسیہ گھما رہے ہو تو انہوں پتہ بھی نہیں خیر ہے کہ نہیں پھر کی سوچ کے گھما رہے ہو اب فرمایا میں تے بس ایک واری ایس جگہ تے حضور تیزاد نو گھوڑا گھمانیاں بیکھے ہیں آئے آئے اچھی بولو سبحان اللہ ام میں تا محبوب نو گھوڑا ہیں جو کماندے بیکھے ہیں میں انہوں نہیں پتا ہے تے انہوں نے حکمت کیے بس میں تیار دی ادا تے عمل بیا کر رہا ہوں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں بھائی منن والے تے حضور تیزاد نو ادامہ تک کیچ کر کے انہوں تے عمل کرن تی کوشش کر دینے اسی احکام منن نو تیار نہیں ہیں بھائی ہوتے ادامہ تا کب جو حکم نہیں بھی دیتا ہیں جا کرنا صحابہ بیکھ لیا انہوں جا کر دیا انہوں بھی کی تھا انہوں حکم کنہ کو منن آوے گا اسی تو حکم منن واسطے بھی تیار نہیں آج ساڑھی پستی دا عالمیں بنے آتے ہیں ساڑھا اندازیں بنے آتے ہیں ایک جگہ تے عثمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وضو کی تا وضو کر کے مسکرائے میلی کھڑے ہونا وکیا کوئی گال نہ کسی کی تھی آپ نے پوچھیا میں نے پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرائے ہو میں نے پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرائے ہو کہہ لیں کہ جی دست دے تو اسی کیوں مسکرائے گالتے ریسے ایسی کوئی نہیں ہوئی جیدی وجہ تو مسکرائے ہٹا ہوئے پر تو اسی مسکرائے کیوں جی صدقے جائیے عثمان پاک نے فرمایا میں مسکرائے ہوں اس وجہ تو ہوں کیونکہ ایس جگہ تھے ایک وقت سی میرے آقا نے وضو فرمایا وضو کر کے سرکار مسکرائے میں بھی مسکرائے ہوں کسی آگا عثمان کو گل ہوئی ہوگی سرکار تاں مسکرائے ہوں کے ہونتے گال ہی کوئی نہیں ہوئی آپ نے فرمایا میں نے گال نہ لو کوئی غرض نہیں میں نے یار دی مسکرائے ہٹنا لو گرز علمات یہ سی بھی تھی اونا دے ہی پڑھنے ہیں یہ اونا دے او آقا نے دے ساڑے بھی تے اوئی آقا ساڑے اندروں تڑپ کے انہیں ہیں ساڑے اندروں کشش کے انہیں ہیں ساڑے اندروں جذبات کیوں مفقود ہوگئے یہ آج جائزہ لینے پر بھی گئے سیتے نماز پڑھنے تیار نہیں ہے گئے جبکہ نماز ادا نہیں نماز آقا نے حکمان فرمایا ہے قرآن نے بھی فرمایا پڑھو نماز فرض کر دیتی گئی ہے اسی آکے نعریں مارنے تیارا نماز پڑھنے تیار پنی ہے اے صحابہ او عظیم لوگ جیڑے حضور دیاں ادامہ تک اپنا رہنے احکام تو پھر سبحان اللہ اسی ادا تک پاسے رہ گی حکم منن واسطے بھی ہیلو حجت شکارہ مناسب نہیں ہے گل پھاب دی نہیں بندی نہیں ویسے اللہ کریم صنوح حضور دی اتبا نصیب فرمایا ہے ایسی اتبادہ رنگ ہے فرما ایمان والے ہو ارآن عبداللہ ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہ رآ خاتمن من زہب فی یدی راجل حدیث پاک مسلم شرف دی حدیث میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب سامنے بیٹھنا ایک صحابی دی انگوٹی وجہ تنگلی وجہ سونے دی انگوٹی بیکی فنازعہو میرے آقا نے اتارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاج یامد آہدکم على جمرت من نار و تسی آگدہ انگارہ پاندہ ارادہ رکھ دے ہو سٹی میرے آقا نے خود و حضور حجرے دیندہ تشریف لائے گئے قیلہ لراجلی خز خاتمہ کا ایک بیلی بولیا ایک صحابی بولے اس صحابی نے کہا لگے چلو پھڑ لیا ہے کوئی نفع اصل کر لی ویچ نہیں نا پھائیں ویچ نہیں پیسے تنے لی جانگے نا کر لیا جائیں کوئی پہن لے گا خاتون خانہ پہن لے گی پر قربان جائیے صحابی دے کی جملہ بولیا آپ نے فرما بھی لی کل ٹھیک ہے انہوں ویچاں دے پیسے بھی مل دے رہے کوئی خاتون پہن سکتی ہے پر میں انہوں ہاتھ بھی نہیں لانا جنہوں میرے آقا نے سٹ دیتا ہے جیڑی شہ میرے آقا پسند نہیں آئی میں انہوں پڑھنے دے دور دی گالے میں ویکھنا بھی گوارہ نہیں کرنا انہیں تابع داری بھائی آقا فرما سکتے سنگ اے رکھ انہوں ویچ کے پیسے لیں یا کیسے خاتون خانہ نو دے دے بھی نہ ایسی کوئی گل نہیں سرکار فرما دیں دے گلو ہور سے جو تو یار نے ان جی سٹ دیتی ہے جنہی یار دی یا نظرہ تو شاہ گر گئی ہے اسی انہوں کی میں سینے لا سکرے آج حاج بھی کیتی جان دیا ہوتے لوو بھی پیتی جان دے کوکہ محلی تیمہ نا دے بھائی پسیتی جان دے فات دی لاندے سینے دے نہ ہی ٹوپیاں سیتی جان دے چھوڑی نا پھیرو نفس ہوتے تم بھی کیتی جان دے دس سو نا کچھ بلے شاہ ایک ہی کیتی جان دے ساڑھی جذبات ہی نہیں رہ گئے ساڑھیاں اے افکار ہی نہیں رہ گئی ہیں اسی آنے ہیں کرم رب کرے زندگی اسی اپنی مرزی نہ لگوزاری ہے فضل اللہ دا ہوندا جا بے تے مرزیاں اپنیاں کریے اور ورکر اپنیاں مرزیاں کرے تے مالک انہوں کو نہیں دیندہ نا کر اپنیاں مرزیاں کرے تے مالک آنا چال پا جائے تو ساڑھی منی نہیں پھتے انہوں کیوں دے یہ ایڈیا کریم مالک نے نہ بھی منی پھر بھی دیتی جا رہا ہے جے منی پھر کی آلو ملنے گا ذرا اس جانب غور کر رہا دی ضرور ہے ساڑھے واسی کوئی اتنے بہت مشکل حکم تا نہیں نا وہ نا کر دیکھا جائے صدقے جائیے منن والے تے بڑے خطرناک ظہری طور تے جان قربان کرن والے معاملات تے بھی انہوں نے بیک کہہ کہ حضورتی بات انہوں پورا کیتا ہے تھا اللہ دا قرآن اے غزوہ احضاب غزوہ خندق غزوہ خندق جدو ہے سخت ترین سردی پہن دیسے سخت ترین سردی تے کافران آنکھ ڈیرے لالے نے اے مدینہ پاک دے گرد خندق کھو دی گئی ہے کافران دے آنکھ تو پہلے میرے آقا نے اپنے غلامہ نو نال لگایا اور خندق کھو دی دس دس غلامہ دیں گا ٹولی گا بنائیا انسار دے مہاجرین دس دس انساری دے دس دس مہاجر اونا دے ٹولی بنائی کہ تسی پتھر توڑو خندق کھو دو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہو دی واری آئینا تے رولا پہ گیا مہاجرین کہیں دنے کہ اے ساڈہ ہے انسار کہیں دنے کہ نہیں ساڈہ ہے انسار اس تو کہیں دنے ساڈہ ہے کہ سرکار دے آن تو پہلے سلمان اے تھی آج کے دیرے لالہ ساڈہ ہے تو مہاجر کہیں دنے کہ نہیں جنگے ایسی کاربار چھڑکی آیا ہیں سلمان بھی اپنا کاربو بچھڑکی آیا ہے لیہذا یہ مہاجر رولا پہ آگیا کہ غل سرکار تک آگی ارض کی تھی سونیا رولہ پہ آگیا ہے انصار کہند نے سلمان ساڑھا مہاجر کہند نے سلمان ساڑھا سونیا فیصلہ نہیں ہو پا رہا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے آقا نے فرمایا صحابہ اے نا انصاریت اے نا مہاجر سونیا جے انصار بھی چب بھی نہیں مہاجر بھی چب بھی نہیں تے ہے سلمان عقیدہ فرمایا سلمان تے میرا ہے سلمان میرا ہے اللہ اکبر اے غزوہ خندہ کے جدہ خودی کی جناب بڑے بڑے عجیب و غری معاملات وے کھڑے مچی آئینے میں اونا دا تذکرہ نہیں کرنا میں تے گل من لین والی بات کر رہا جناب کفار بھی آگئے اونا خیمے لگا لینے اپنے ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے سخت ترین سر بھی پہنے رہی اے در حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلامان آلا بیٹھے ہوئے رات دا سمائے حزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ آپ سرٹی تو بچنواست ایک چاتر لے کے بیٹھے ہوئے ایک کو ہی چاتر جتے نال اپنے اپنے ڈھاپیا ہوئے میرے آقا نے بکھا فرمایا حزیفہ جی یا رسول اللہ فرمایا جلدی کر زرہ کفار والا جلد زرہ اونا دے حالات اونا جائزہ لے کے زرہ جسوسی تے کر گیا اونا دے معاملاتی خبر لے کے پتوں کی نیچہ میں مسجدیں اندر بٹھن والے زرہ غور کریا جلد سخت ترین گرمی ہے پھر جانا بھی کفار دے کھولے اونا دوں پتہ بھی نہیں لگن دینا چپ کے چپ کے اونا دیا خبر بھی لے کے یاوڑی یاڑے حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے این ایرز کو دل جبالا سرٹی بڑی شدید پہ رہے اسی دل ہاف چھوڑ کے نواز پڑے نواز تے تیار حزیفہ نے جدو انہی گل سڑی اے نئی ایرز کی دل جبالا میرے کو تو ایک کو ہی جادر ہے چیدے نال میں اپنا جسن لپیٹھیا ہویا ہے سرٹی بڑی لگ رہی ہے میں کینے جاؤں پھر جانا بھی دشمنتے ویڑے اندر ایسی کوئی گل نہیں کی تھی ہاتھوں جان کے ایرز کی دل جبالا نوکر کی تے نخرا کی ایرز کی دل جبالا جو عبدہ حکم اے غلام حاضر ہے میں سرٹی دی پرواہ نہیں کھرا گا میں دشمنتی شدتی پرواہ نہیں کھرا گا لے جبالا میرے دے جذبہ تیڑے کیا فوش ہے کرو آکھا آئے کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جابی تمہاری ہے میں جیدے دل بھی آوازیوں کھوے گا ترز جیڑی بھی بڑے پر کبھو سبھو سبھو دل بھی تمہارا ہے یہ جابی تمہاری ہے یہ دل بھی یہ جابی تمہاری ہے افضال بھائی عبد بھائی آج لوگ سانویاک کی بلا جی کہنے لیں شاجی دعا کر آجائیں بڑے بڑے مزر بھا کھولا جا کے کیا جانتا حضور دعا کر آجائیں ایک ہے دعا کروانا ایک ہے دعا لینا اینا دعا اندر بڑا افرق ہے ذرا تمجھو کرے دے میرے آنکھا نے فرمایا حضیفہ جا ذرا دشمنتی خبر لے کے حضیفہ ابن یمان اٹھلنے جناب آپ فرما دے سر دی بڑی شدید لگ رہے میں دشمندے ویڑے والے جا رہے ہوں فرما دے جدو میں ڈرے آئے کریمہ کا نے ہاتھوں اٹھا ایڈے ارض کی تھی یا اللہ میرا غلام جا رہے آئے یہ میری مند کے جا رہے آئے یا اللہ سردی بڑی ہے میرے حضیفہ تو سردی دور کر دے یا اللہ سردی دور کر دے حضیفہ کے دن جدو میں اٹھے آساتے سردی لگ رہے جدو سرکار نے دعا فرمائی ہے انجلہ گدائے جی میں میں گرم موسم میں جا 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 ہوا جیڑی گل جناب قابل غور اوہے وے حضیفہ اپنے یمان نے اینی شرد کی تھی سونا دعا کرو پھر سردی نہ لگے پھر میں جانا ہوں وہ نا سردی دا بہانہ بنایا ہی نہیں اگر دشمن تک پہنچ کے کی ہونا ہے ان خاطر پہچے لے آئے ہی نہیں سونا تو آڑا حکم ہے تو بس میں آزر ہوں سونا ناوکر نہیں تنخرہ کی میں آزر ہوں تو پھر جب وہ نامنی دعا بھی سرکار نے دیتی ہے پھر دعا کروانی نہیں بلکہ دعا نکلی ہے دا مطلب ہے جو تو انسان تابیداری دے چاہ جاندہ ہے منن والے رنگ چاہ جاندہ ہے پھر دعا کروان دی لوڑ کونی پہن دی پھر دعا خود بخود نکل دی آنے جدو اے منصب نصیب ہو جائے نا کہ جدے واس سے دعا خود بخود نکلن وہ بڑا نصیبہ مالا ہوں اور اے مقام و عوضوں ملدہ جدو انسان تابیداری دی انتہا کر دی بے خلو جذبات کی انہیں اسی چنگے پھلے ہو گئے منن وال سے تیار نے اسے آپا مشکلات چاپنے آپنے پائیں اٹھاؤ بخاری شریف توجہ ہے ابو رافی یہودی گزرے ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو ستان والا تانگ کرن والا غضورتے بارے بڑے نظیبہ جملے بولن والا ابو رافی خیبردچ انہیں اپنا کلا بنا ہے او دے سارے منن والے اس کلے چرہیں دینے رات رو کلے دا دروازہ بانتا ہو جانتا ہے پھر اندر جانا بڑا مشکل ہو جانتا ہے او رافی یہودی نے سرکارتی ذاتوں نے انتہائی پریشان کیتا ہے ایک دن بٹھیا میرے آقا نے فرمایا صحابہ ابو رافی دا کم کون تمام کرے گا کون مارے گا انہوں ایک حضور دے غلام عبداللہ ابن عطیق انصاری وہ جلدی نہ لوٹے عرض کی دی سونیا جے آج رمین دیو تا میں جا ہوا کریم آقا نے فرما کون نے جرا جاوے کال منن دی کر رہے ہوا کس آبا کمیں یہ جذبات منن والے رکھ دیسا انہوں نے حالاتی پرواہ کیتی نہیں کہ حالات کس رخ جا رہے ہیں گال نو تب ایک کھی آئی نین آگے جاکے ہونا کیے کوئی پرواہ تک نہیں کی میرے کریم آقا نے فرمایا کون جائے گا عبداللہ ابن عطیق انصاری نے عرض کی دی لا جبالا میں جنوان میں جنوان میرے کریم آقا نے چل خلام نہ دینا تیار فرمائے میرے آقا نے فرمائے جا عبداللہ خیر دی خبر لے کے یاویں خیر دی خبر لے کے یاویں عبداللہ ابن عطیق انصاری فرما دے میں شام ہوں تو پہلے اوس ابو رافی یہودی دے کلے دے سامنے آگے 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 اپنے سارے بیلگن و نال لے کے آگے آگے جناب جنے بھی لوگ نے چھیڑو اپنے مال جارنے والے اوہ کلے اندر داخل ہو رہے ہیں ابو رافی فرما دینے اور میں سوچ اندر پہ گیا اور میں اندر کلے داخل ہو رہے ہیں چونکہ میں ایتھوں دار رہے ہیں والے نہیں جن جرے کے سامنے گیا اوہ نہ پہشان لے لے کے تو ایتھوں داریں تو کلے اندر آ رہے ہیں آپ فرما دینے میں تدبیر پر کرنا ہوں کہ میں گیوے جا ہوں آخر خار میں نو خیال آئے ہیں کہیں دنے میں ان جو بیچ گیا جی میں قضائے حاجت کرنا والا میں اچھے دائیں کلے دے دروازے نہ پند کرنا والا ہوں انہوں کو انہیں جدو وکھے یا ایک بندہ ہے تیرا قضائے حاجت کرنا واستے بیٹھائیں انہیں آواز ماری کہن لگا بیلیا جلدی کر میں دروازہ پند کرنا ہے اندر آ جاں آپ فرما دینے میں اپنا چہرہ لکھایا ہے انہوں نے کھن نہیں دیتا میں جلدی نال اندر داخل ہو گیا اندر بھی درخت لگے ہوئے ہیں میں چھپ کے بیٹھ گیا جنابوں نے جلدی نال دروازہ پند کر لے آئے میرے سارے بیلے پیلی بار بیٹھے پھرائیں انتظار کر رہے ہیں میں کلہ کلے اندر آ گیا ہوں میں چھپ کے بیٹھ گیا ہوں انہیں اندروں دروازے نہ تالہ ماری آئے انہیں چابیاں ایک گھنڈی نال رکھ دیتی آئے میں سارے منظر وے خلے لے کہن دنے جدو رات ہو گئی سارے اکٹھے ہو گئے ہیں انہیں جنبیں آلہ رکھ سے سرور دیا میں فلاں سجاو لے آئے انتی رات تک رکھ سے سرور دیا میں فلاں کر دے رہے ہیں جدو سارے اپنے اپنے کمرے اندر جا کے ساؤگل توجھو جدو سارے اپنے اپنے کمرے اندر جا کے ساؤگل کہن دنے میں اندازہ لگا لے آئے کہ اوکیڑا کمرہ ہے جتے ابو رافی یہو بھی میں آرام کرنا ہے کہن دنے میں جدو سارا جائزہ لے آئے اوہ دار کمرہ اوچھائے کئی سیڑھیوں چڑھ کے جاؤڑوں پہندا ہے کہن دنے جدو سنناٹا چھا گئے آئے میں نے یقین ہو گیا سارے ساؤگل میں آرام نال اکھے آئے پاڑیاں چڑھ دا جانا آئے میں ابو رافی دے کمرے والے جا رہے ہوئے اوہ دے کمرے اندرہ پہنچ گیا وہاں بڑا اندھیرہ ہوئے کوئی پتہ نہیں ابو رافی کتے لیٹے ہوئے ہوئے اوہ دے بچے بھی نال لیٹے ہوئے نہیں کہن دنے میں نو سکر پہ گئی ہونہ آتے گئے آماؤ ابو رافی نوکی میں لپاتے کی میں انہوں واصل جہل رو کر آئے آو فرمادرہ نوحل کیجی آواز آماری ابو رافی ابو رافی جدو میں آواز آماری اوہ دیکھرنا بچ آواز آئی اوہ بولے کہن لگا کونے جناب عبداللہ فرمادرہ نوحل کیجی آواز آماری میں اندازہ لالے عیدروں آماز آئی میں جلدی نال اوتر تھاڑ کے حملہ کر دیتا ہے لیکن اب وہ رافیں بچ گئے آئی انہیں رولہ پایا ہے اوہ اے عبد بختوں کونے جڑا میرے کمرے اندرے آگئے آئے اس سارے ملازم کی تھے مر گئے میرے تھے حملے ہو رہے نہیں کہ اندرے میں اپنی آواز آبادلے لئے اوہ دا غم خار بڑے گئے اوہ دا ملازم شو کر کے انہوں آواز آمارنا ہوئے تاکہ میں نو پتہ لگے ایک دیپیا بول گئے کہ اندرے میں جدو دوبارہ بولے آئے میں اوہ دے جسم سے اوپر پہنچ گئے آئے میں تلوار دے سینے دے رکھ گئے پار کر چھڑی آئے کہ اندرے میں دشمن واصل جہنم کر چھوڑے آئے صد کے جاوہ آئے اب رافیں نو مارے آئے اب دلالوں اپنی جان دی فکر کھوئی نہیں پس ایک کوئی فکر ہے یار دنہ حکم کیتا ہے اوہ دے دے عمل کرنا ہے اب رافیں نو مارے آئے اب دلال دے جذبات ہے اے ہوئی نے مدنی مدینے ہالے آئے میرا تر بدن تیرے واسطے تیرے دشمنوں نہ لائے میرے دشمنی میرا ہر سجائے تیرے واسطے کہاں دے نے پہلی باری تے بچ گیا پھر میں اوہ دا ملازم شو کروایا اپنے آپ انوے پتہ لگے کہ میں نوکر ہوں دا آیا ہوا تاکہ تمہارا میں نے پتہ لگے ظالم بھائی چھاکی تھے بھی نہیں ریس کہاں دے نے فرما اڑا دیتا بڑھ گئے اچھا ہن اڑا دیتا چاپیان دا بھی پتا سی فوری واپس بھی آ ساکتے ہیں کہ نیکلو سارے ستے نجا کسا نو خبر نہیں لیکن کہاں دے نے میں نیتیں کی تھی میں انہی دیر تک جانا نہیں جنہی دیر تک بقائدہ میں اتھے اعلان نہ سننوا کہ ابو رافے مر گیا کہاں دے نے میں چل دینا پاڑیاں پہ اترنا ہوں نہیں رہا سی پتہ نہیں لگا ایک قدی پاڑی جو رہن دی سی میں آکھا موگ گئی آنے تو میں جو تھلے پیر رکھی آنا تو میری پنڈلی ٹوٹ گئی میری میری پنڈلی ٹوٹ گئی فرما دنے میں اپنی پاڑ کھولی پاڑ کھول کے میں اپنی پنڈلی دینا لکس کے بانے لئی تاکہ دردنہ ہوئے کہہ دنے میں آکے چھپکے بیٹھ گیا انتظار کر رہا کدو اعلان ہوئے میں نو تسلی ہوئے کہ میں جا ہوں کہہ دنے ساری رات بیٹھا رہا شبہ ہوئی تے رولا پہ گیا ابو رافے مارے آگے آئے ابو رافے قتل ہو گیا کہہ دنے جدا میں سنے آئے کہنا وہ الحمدللہ کہنے نے الحمدللہ کیسے گال دے کہ دشمن مار چھڑے ہیں دشمن بھی کی دا رسول اللہ دا دشمن مارے ہیں کہنے جا دا تسلی ہوئی نہ ہونا میں نکلیا انہم مطلب گستاخان دا حال ای اپنا چاہید ہے سرکار نے خود فرمایا مار کے آو بخاری دیدیس نہ ہوئے تو میں ذمہ دار جاؤ مار کے آو اور سرکار نے تے اپنے دشمن خود واسلے جہنم کروایا ہے یہ تے حضور تے دشمن ان جو پاپا لوگ ملتے ہیں نے پتہ نہیں مسئلہ کی یہ تے دشمن رسول لوگوں جو سینے لانتے فخر کردے ہیں یہ آشکہ دی ریت نہیں ہے کیا آشکہ دی ریت ایک کو یہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کھان للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے کہہ دی رہے ہیں میں سرکار دی بار کا چھ پہنچے ہیں ارزکیتی سونیاں مبارک ہوئے میں دشمن مارا ہے فرمایا کہ مشکل پیشتے نہیں آئی ارزکیتی سونیاں کوئی نہیں بس اپنڈلی ٹوٹ گئی ہے فرمایا ذرا نیڑے نہیں کر دا اپنڈلی میرے نیڑے کر کہنے نے میں اینجی پنڈلی نیڑے کی تھی سرکار نے اپنا دست شفاق ایک گال نزاکر نہ انہوں سمجھ نہیں آئے ایک گال تیاشکہ نہ سمجھ آئے ایک گال ساڑے بڑے پرامہ انہوں سمجھ نہیں آئے ایک گال ساڑے بڑے پرامہ انہوں سمجھ نہیں آئے کیونکہ وہ صدقے تھے مال کھا کھا کہ انہیں بے خود تو ہپینے انہوں نے حضور دی عظمت پتہ ہی کو نہیں گئے سرکار نے کاری قاسم صاحب کی بلا اینج آپ پڑا دست شفاق پھیرے سرکار نے فرمایا عبداللہ عجیبی تردوری اے ذرا منٹر کے بخائیں وحمد انہیں دیا تاج دارہ پاڑی عظمت و صدقے جامع اچھا او دروں کو صحابہ دے عقیدے تو بھی تو بھارے بھارے جائیے نا عبداللہ نے این عرض کی دیسوں نے ہاں ٹوٹی پھنڈ لیئے تو اسی کہہ دے لے آپ میں آتو پہ رہا ایک سے جرادہ انتظام کریئے ہڈیاں جوڑے نہ لاؤ گئے جوڑے ہڈی تھے ہڈی تھے نہیں نا جوڑنی نا 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 سیاواتِ اوزن جنہوں نے اس گلت پورا یقین سی کہ اے اے او دارے با خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر بکر جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں وہاں نہیں کریمہ کا نے اپنا ہاتھ مبارکہ لگایا میرے کریمہ کا نے فرمایا عبداللہ ہون میرے سامنے چالکے وخواہ تکلیف ہے یا نہیں جنابیں عبداللہ سرکار دے سامنے ٹھوڑ دے نے فرمایا تس عبداللہ ہاتھ جوڑ کے کہے دینے لاج پالا اینج لگ دائے جی میں اے ٹوٹی ہی کوئی نہیں پھر میں کیوں لائیا کھا آکا دی شاؤں لندر او تھے پتھراؤں نکل میں پڑا جان دا آتے سکیاں خجورا اگا جان دا آتے گنگیاں 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 یہ عظمتِ مصطفیٰ ہے لیکن جس بات کو میں اگلے لے کے چل رہے ہیں ماں فرمایا کاؤں جائے گا آرز کے دی سونے میں جاؤں گا من لین والے ان کیسے خطرے دی پرواہ نہیں کر دے ہزار خطرے بھی ہوں تو انہاں دی فکر کی انہاں دی سونے میں کچھ جاگر آزی تنہی نہ کرنا میں دے رب رفیل راضی کرنا خیالی ہے فتبیونی اتباع کرو او یارا آزیہ جائے اعتاعت کے زمرے میں جنہی آرہ ہے دائرے جنہی آرہ ہے اتباع پہ چکتی جس بے وہ کھونا لوگ آدھے جو فرمایا جاؤ خبر لے کیاو تسر دی دی پرواہ نہیں جو فرمایا جاؤ مار کیاو تی اپنی زندگی دی پرواہ کوئی نہیں جو انگوٹی سٹ دی تی تمہارا ہاتھ نہیں دایا او مدینہ پاک دی گلی تی در ایک مکان ڈبل سٹوری میرے آقا نے ویک ہے تو میرے آقا نے پچھا کی دا ہے ارض کی تھی حضور فلان غلوم دا کارتے چہرے تھی سرکار نو تیرا کارت پسند نہیں ہوایا او نا بیکھا سرکار نو پسند نہیں آیا او نا اتلا ہے سائی ٹا مار رہا اتلا ہے منزل اٹھا دیتی پھر کوئی دینا تمہار سرکار تا گزرو ہے تی پھر کیا اتلا ہے منزل ہی کوئی نہیں اور فرمایا ایتا تیبل سٹوری سی تھی ایک منزل کی تھی ارض کی تھی سونے پٹا دیتی بھڑکی فرمایا سادکلے ہو اور پوچھا کیوں اٹھائی ارض کی تھی سونے منو پتا لگا سی تو انو پسند نہیں آئی حکم کرنا ہور گالے اے بس بس پتا لگا پسند ہے حکم نہیں کیتا بس بس پتا لگا آقا انو پسند نہیں آئی سونے جڑی شاید تو انو پسند نہیں ہے یہ اصا راکھ کے لینی بھی کی اصا کی کرنا انو راکھ کے یار او نہ دے جذبات تھی کہ سہادنو چھو رہیسا ہے اسی جڑے کرندہ ہو کم او مہنن واسوا پہ لو جیہاں انداز مسلمانی سے کمیاں نے کتائیاں نے رال ملک دور کرنے ہونے نراز ہو گئے ہو نراز نہیں ہونا میرا دل سینا تو ہمیں سنا ہمیں سنا رہے ہو کہ منن والے کنج من دینے اطاعت کرنے والے کنج اطاعت اور فرما برداری کر دینے ہزارہ مولا علی شہرِ خدا ستا آپ نے فرمایا علی تو میرے پستر پہ ساؤ جائے ہیں انہوں نے بار کی دعامہ دین والے کھڑے ہیں اور بار تو شہید کرنواز سے آئے ہیں علی پاک نے این نگل کی تھی سونا تو ہوتے چلے ہوتے ہیں میں نو ایسا آئی دی خطرناک کر ہاتھ دی اندرہ میں نو سلا چلے ہو ہوتے آئے کھلو تو ہوتے ہیں نا 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 آپ نے پرواہی کوئی نہیں سون ہے جو تُس ہی فرما دیتے ہیں علی نوہر کی چاہی رہی بلکہ سرکار نے ایتھوں تک فرمایا میرے آقا نے فرمایا اے علی آرادیتا ان اطلبا فلا تو جا دو میرے آقا نے فرمایا فلا او جا دو و تو جا میرے آقا نے فرمایا علی کیا تو ایسے غلطے راضی ہے دشمن میں نو لبے میں نا لبا میری جگہ دے تو لب جائیں تو میں نو سمجھ کی کوئی جا حل تے علی پاک دے جملے سنو علی پاک نے ارد کی دی سون ہے علی نوہر کی چاہی جائے علی دی جان نبی دی جان تو قربان ہو جائے علی نوہر کی چاہی جائے اتنے خطرناک محال دے اندر بھی ہکمیں سون ہے بس جتھیک کہنا جی اوتھے پھر لینا کی سونے میں خطر نہیں میں کھڑے میری فکر میری قفیتی کوئی چرخا گتا نہ لے یاد کھڑا ہاتھ کاری ولے دے لے